بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا باب اب تقریباً بند ہی ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں دو تین دور ہوئے دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کے ان میں اپنی طرف دونوں نے اپنی اپنی شرائط پیش کی تجاویز دیں لیکن بعد میں اسمبلیوں کی تحلیل اور پھر الیکشن کی تاریخ پہ آکے جا کے بعد جو ہے وہ اٹک گئی اور کل جو میڈیا ٹاک ہوئی اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگنون اور اتحادی جماعتوں کے جو قائدین تھے ان کی طرف سے واضح طور پہ جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ کن کن معاملات پہ جو ہے اتفاق نہیں ہو سکا اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے تو رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور چودہ مئی کا جو سپریم الیکشن کرانے کے حوالے سے پنجاب میں سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اب اس پہ عمل درامت کی درخواست کریں گے تو اس سلسلے میں آج یہ پیشرفت ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس سلسلے میں درخواست جو ہے اپنی دائر کر دی ہے اور اس درخواست میں سپریم کورٹ سے استعداء کی گئی ہے کہ ہمارا چونکہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہو سکا حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا تیس جولائی کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ تیس جولائی کے بعد جو ہے وہ اسمبلیہ تحلیل کی جائیں گی تحریک انصاف نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور پھر اس طرح جو حکومت نے تجویز دی کہ اکتوبر میں انتخابات کرا جائیں پی ٹی آئی کی یہ خواہش تھی کہ چودہ ماہی سے پہلے اسمبلیہ تحلیل ہو اور جولائی میں انتخابات کی رہا جائیں بہرحال یہ بنیادی اختلاف تھا جو جو ہے وہ دور نہیں ہو سکا اور اب اس سلسلے میں پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں اب دیکھیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے چار اپریل کا فیصلہ بہرحال موجود ہے لیکن ایک اور ڈیویلپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ صدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے چار اپریل کے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پاس الیکشن کا جو تاریخ ہے اس کے تیعن کا اختیار نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے تو اس سلسلے میں اب یہ معاملات جو ہیں وہ کافی گمبیر ہو گئے اور پارلیمنٹ اور عدلیہ اس وقت ہمیں اور سپریم کورٹ ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہے آج پارلیمان میں بھی دوبارہ بڑی سخت تقریری ہوئی ہیں پی اے سی میں آج جو ہے ایک مرتبہ پھر ریجسٹار سپریم کورٹ کو جو ہے وہ طلب کیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ دوہزار دس سے لے کے دوہزار ایکیس تک کہ جو سپریم کورٹ کا جو آڈٹ ہے وہ کرایا جائے آڈٹر جنرل کو بھی حکم دیا گیا ہے پی اے سی کی طرف سے تو اس وقت آج جو پارلیمان کا جو محول تھا قومی اسمبلی میں جو اس طریقے سے تقریر ہوئی ہیں تو ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ جو تناؤہ ہے یہ کام ہونے والا نہیں ہے اور حالات دن پر دن جو ہے اس طرف جا رہے ہیں کہ حالات شاید جو ہے وہ سیاستدانوں اور عدلیہ کے درمیان جو ہے وہ محاضرائی کی قیفیت اختیار کر لیں برحال دیکھیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے کیونکہ چودہ مئی کی تاریخ قریب آگئی ہے اور الیکشن چودہ مئی کو قرآنہ تو تقریباً ناممکنی نظر آتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجد فاروق کو دیجی اجازت اللہ حافظ